بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام کوئی صدقہ کیا کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کی نہیں کھلایا جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا آتے ہیں بیٹھ جائیں بھئی بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال ٹھیک ہے بیان ختم ہو جائے تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاں سے دیتے ہیں ہاں سے بعض فقیروں کو وہ یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ یہ نہ دیکھ لے اور پھر یہ جب ملے گا تو جھکے ملے گا یہ بھی نہ ہو ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو جس کو حدیث میں کہتے ہیں دائیں ہاتھ جو خرش کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے دائیں لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے میری تو عادت ہے کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا میں کہتا ہوں بھائی کیوں نہ ہوسٹ ڈال رہا ہے اس کے اندر اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیر پکڑا ہوئے ہاتھ چھوڑ کے جی تو گھڑے میں گر گئی گاڑی تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں لیکن نورملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح سٹیننگ پہ قابو رکھتے ہیں لیکن نورملی نہ بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے نہ لین دین کرنا چاہیے سمجھتے ہو تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی بس ختم کرتا ہوں آزان کیا ہے اللہ کی طرف سے ندہ ہے اللہ کو جتنی محبوب شیطان کو اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت ہے اور یہ اللہ کو کیوں محبوب ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے بلانے کے لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اصل میں نماز محبوب ہے جس کی وجہ سے نماز کی دعوت محبوب اور نبی نے فرمایا جو صفح اول میں ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہی تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا نا کہ سات لوگ ارش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلقم بالمساجد جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو یہ نہیں فرمایا جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہو اس لئے کہ اس میں تو آپ سارے دنیا کے کام چھوڑ دو گے نا بڑھائی بھی چھوڑنی پڑے گی ایسا نہیں ہے یہ تو رہبانیت ہے اس سے اسلام میں منع کیا گیا دنیا کے سارے شعبے مسلمانوں نے ہی سنبھال لے ہیں نہیں سنبھال رہے تو وہ اسلام کا قصور نہیں وہ مسلمانوں کا قصور ہے اصل میں تو اسلام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ہر شعبے میں آگے بڑھیں وہ مخنچو بن کے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ان کا قصور ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہر وقت مسجد میں رہو نہ 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 کام سارے سنبھال لے ہیں دل کہاں اٹکے گا مسجد میں کہ یار نماز کا ٹائم ہونے والا ہے دوڑنا ہے تو یہ جس کو فضیلت حاصل ہو گئی نا تو قیامت کے دن اسی کی فضیلت ہے اور یاد رکھو ایک نماز کو پکڑ لو باقی ساری کنٹرول میں آ جائیں گی فجر پکڑ لو جس نے فجر تمیز سے ٹائم پہ پڑھ لی نا باقی نمازیں انشاءاللہ وہ پڑھے گا سب سے مشکل نماز فجر کیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق